بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے جناب آج ہماری سیکنڈ ویڈیو سیریز کی سٹارٹ کرتے ہیں جس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے اندر تو آئیے شروع کرتے ہیں اردو کی پہچان کے ساتھ یہ جو ٹینس ہے یہ بڑے ہی آسان ہے صرف پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس تھوڑا سا کمپلیکس تھا اس میں ڈو ڈاز اور یہ وہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں بائی دوئے یہ جو ہے وہ اس لئے آسان ہے کیونکہ وہ آپ کو آگے جا کے پاس چاہے گا اچھا دیکھتے ہیں اردو کی رات کے آخر میں الف یہ چھوٹی ہے اور بڑی ہے وغیرہ آتے ہیں اور جملوں کا اختتام آیا گیا کھایا پیا جیسے الفاظ سے ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے اندر جملوں کا اختتام آتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے وغیرہ سے ہوتا تھا مگر پاسٹ انڈیفنیٹ کے اندر یہ جو ہے لگا ہوتا ہے نا آخر میں کے نہیں آتا تو اس کی وجہ سے ہمارا جو آخر اختتام ہے وہ آئی سوری الف چھوٹی ہے اور بڑی ہے سے ہوتا ہے مثلا وہ گھر چلی گئی چھوٹی ہے آ گیا وہ میری بات نہیں سنتا الف آ گیا کیا گرمیوں میں اولے پڑھتے دیکھے بڑی ہے آ گئی تو یہ جو الفاظ ہیں سارے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کو اس کی ریکنیشن ہم نے یاد رکھنی ہے اور اس کو اسے حوالے سے کنورٹ کرنا ہے پھر میں آپ لوگوں کو بتا دوں اردو صرف ہم اس لئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے اردو سے انگلیش ٹرانسلیشن بھی ضروری ہوتی ہے لیکن سپیسیفیکل ہم لوگوں نے انگلیش ہی دیکھنی ہے جس کے اندر پاسٹیو نیکٹیو انٹیروگیٹیو اور نیگٹیو انٹیروگیٹیو دیکھنے ہیں اس کی ریزن ایکٹیو ٹو پیسیوز کنورجن پیسیو ٹو ایکٹیو کنورجن ڈیریکٹ ٹو انڈیریکٹ کنورجن صرف اس کے لئے ہم یہ ریکنیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ جو لفظ جملہ لکھا ہے یہ ہے کون سے ٹینس میں اور ہم نے جو کنورٹ کرنا ہے وہ کس ٹینس میں جانا ہے اور اس کو کنورٹ کرنے کے بعد اس کو فارمیشن کیسے کرنی ہے یہ بڑا خوش ہو رہا ہے ویسے انگلیش پڑھ گئے آپ بھی خوش ہو رہے گئے امید ہے ایسے ہم شروع کرتے ہیں پوزٹیف سنٹینس کے ساتھ پوزٹیف سنٹینس کو شروع کرنا ہے بائی دوائے لڑکوں کا دل نہیں کرتا اس لئے یہ اداس اداس ہے پوزٹیف سنٹینس کی فارمیشن جو ہے وہ ہمارے پاس کیسے ہوگی میں نے بتایا تھا یہ بہت ایزی ہے کیا کرنا ہے سبجیکٹ ہے اس کے پاس ورب کی کیا ہے سیکنڈ فارم ہے اور volunteer بس سبجیکٹ دو طرح سے ہوں گے he, she, it, singular i, will, they, you اور plural لیکن مزے کی بات یہ ہے یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہی نہیں کس کے ساتھ کیا لگانے کس کے ساتھ کیا نہیں لگانا یہاں ہم نے سبجیکٹ لگانا اور اس کے ساتھ ورب کیansen سیکنڈ فارم لگانے اور volunteer چلیں یہ اتنا خوش ہو گیا کہ اتنا آسان تھا तो लेकिन फिर भी हमें एक्जैंपल के साथ देखेंगे एक्जैंपल कैसे होंगे के जी ही वेंट ओफिस वी वेंट ओफिस डिफरेंस ही कोई नहीं सिंगुलर प्लूरल कोई चकर नहीं सब असान सिरफ हमने क्या करना है आरको ही वर्ब की सेकंड़ फॉर्म याद रखनी है और वर्ब की सेकंड़ फॉर्म यहाँ पर लगारे हुआ हमने सेकंटेंस को कम्प्लीट कर डिना आ हे ही वेंट उफिस और विवेंट ऐफिस दोनों के साथ हमने बचना लगानी वाउँ ہے نا سان اچھے چلیں اب نیگٹیو کی طرف جاتے ہیں نیگٹیو سنٹینس جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی فورمیشن کیسے ہے سبجیکٹ ہے ڈیڈ نوٹ ہے ورب کی فرسٹ فارم ہے اچھا یہ کیا ہوا اب وہ بھی کنفیوز ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم نے پہلے پڑھی سیکنڈ فارم اب ہم یہاں پر پڑھیں فرسٹ فارم اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہوگا ہے اogy دو کی سیکنڈ فارم کہ ہوتی ہے دیکھو اور تھرڈ فارم کہ ہوتی ہے ڈن دئو دیئڈ ڈن تو ڈو کی سیکنڈ فارم کیا ہے پڑھ ہم نے do ہمارے پاس یہاں پہ verb کی فرس فارم ہی آئے گی سبجیکٹ ہمیں پاتے دو طرح کے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے سپاس ہم نے فرق نہیں کرنا سنگولر یا پلورل کے اندر ہم نے سنگولر کے ساتھ بھی did not لگانا ہے اور پلورل کے ساتھ بھی did not لگانا ہے she did not teach they did not teach لیکن یہ ہمیں teach کر رہی ہے اچھا تو ہمارے پاس جو فائنل اگزامپل بنے گی she did not teach and they did not teach بھائی اتنا آسان ہے لیکن پھر بھی یہ چھوکرا پریشان ہے لیکن چلیں interrogative sentence میں formation دیکھیں simple as کہ جو did بیچ میں آرہا تھا وہ ہم نے did اٹھا کے پہلے لگا دینا اور باقی سارا کا سارا ہمارا جو sentence کا structure ہے وہ سارا سیم رہے گا تو ہمارے پاس سبجیکٹ دو طرح سے ہیں he she it singular i would they you پلورل اور ان کے اندر example اگر ہم دیکھیں تو examples ہماری بنتی ہیں did he make noise اور did they make noise دیکھیں کہ singular ہے یا plural ہے ہم نے difference نہیں کرنا ہم نے سب کے ساتھ did لگانا ہے یہ لیکن یاد رکھنا ہے کہ جہاں پہ did لگ گیا وہاں پہ second form نہیں آنی وہاں پہ آنی ہے first form تو یہ ہمارے جو final examples بنیں گی وہ بنیں گی ہمارے پاس did he make noise did they make noise مذہب singular ہو plural ہو ہم نے لگانا did ہے لیکن first form کے ساتھ اور بس interrogative میں یہ ہوگا کہ ہمارے پر did جو ہے وہ پہلے اٹھ کے لگ جے گا sentence کے سب سے پہلے لگ جے گا اچھا اس کے بعد وہ امنین کہاں سے آ گیا اچانک سے انہوں نے کہا ہمیں بھول گیا ہم بھی آ جاتے ہیں تو negative interrogative کے اندر ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں negative interrogative کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف کیا ہے not کا اضافہ ہے لیکن did subject not verb کی first form first form میں باہر پر emphasize first form کیوں 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 کہ یہاں پر did لگ چکا ہے اور object لیکن positive کے اندر صرف ہم نے نئے second form لگانی ہے as it is کہ ہمارے پاس subject دو طرح سے ہے تو ہماری examples بنیں گی وہ بنیں گی did he not make noise اور did they not make noise صرف subject کے بعد ایک not کا اضافہ ہو ہے negative interrogative اتنا ہی آسان ہے اتنا interrogative تو ہمارے پاس جو ہے اچھا جی اب یہ discuss کر لیتے ہیں چالوں کی چالوں کیسے ہوں گے subject verb کی second form then object یہاں پر did not کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے first form لگائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس interrogative میں did جو تھا یہاں پر پہلے آ گیا یہاں سے did ختم ہوا verb کی first form اور object اور ہمارے پر negative interrogative میں صرف ایک نوٹ کا اضافہ ہوا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا اور یہ ہمارے پاس تھی جناب past indefinite نے دیکھا کتنا آسان تھا thank you bye bye اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ like کریں اگر نہیں اچھی لگ رہی ہے dislike ضرور کریں اور بتائیں کہ کمنٹ میں کیا improve کیا جا سکتا ہے اور کیا چیزیں change کرنی چاہیے اور اگر آپ انگلیش improve کرنا چاہتے ہیں تو آپ conversation ضرور کرنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ صرف یہ جو write up ہے اور یہ سننے سے ویڈیو دیکھنے سے بھی اچھا improve ہوتی ہے لیکن جب تک ہم talkative نہیں ہوں گے تک ہمارے پاس جنا conversation نہیں ہوگی thanks for watching take care